بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرِ طریقت رہبرِ شریعت مفتی آزم امریکہ ڈاکٹر مفتی منویل احمد اخون دام برکاتم معزز خواتین و حضرات اور ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ تمام حضرات کو آج کے اس بارویں تسکیہ ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ورکشاپ کا مقصد بنیادی طور پر وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ قربِ الٰہی حاصل کرنے میں آپ کو آسانیہ میسر ہوں کیونکہ قلب کی طہارت اور روح کی پاکیزگی بہت ضروری ہے اللہ کے قریب ہونے کے لئے آج میں آپ کے سامنے غصے پر یا اینگر پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی نقصانات کے بارے میں اور یہ کس طرح انسان کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے قریب ہونے میں دیکھئے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ انتہائی تناو میں گھٹن میں غیز و غزب میں یعنی ہر طرح کی ایک سراسیمگی ہے ہماری زندگی میں اس میں غصے کا آنا ایک فطری سا عمر بنا ہے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ عمران کی آیت ایک سو چونتیس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور خوشی اور غم میں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں اومنین کے لئے دو فضیلتیں بیان کی ہیں ایک تو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور خوشی اور رنج و غم میں جو کہ یہ انسانی ایک کیفیت ہے اس میں وہ جب آ جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں امام کرتی کے روایت کے مطابق وہ اس آیت کی شان میں نزول میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں مکہ میں گالیاں دی جا رہی تھی تو آپ سن کر سبر کر لیا کرتے تھے یہ آیت اس وقت نازل کی گئی اگر ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مدد مقابل کو پچھاڑے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دنیاوی بڑی مثالیں ہیں کہ آپ ایک طاقتور ہیں آپ بڑے ہیں ردبے میں علم میں سب کچھ میں آپ سے ایک کم تر شخص آپ کو برا بلا کہتا ہے آپ سے بدتمیزی کرتا ہے آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اور غصہ کر سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ سبر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو یہی آپ کی بڑا پن ہوتا ہے اور اسی میں آپ اس پر غصے پر قابو پا سکتے ہیں کئی مثالیں گاما پہلوان کے حوالے سے بڑی مثال ہے جو آج بھی مہاراشٹر میں نوجوان پہلوانوں کو اس کی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی تقلید کرے کیوں کہ گاما جیسے پہلوان کو کئی مرتبہ اپنے کمزور لوگوں کے مقابلے میں وہ ماف کر دیتے تھے کئی جگہوں پر انہیں گالی دی گئی کئی جگہوں پر پتھر برسائے لیکن وہ جو ہے اپنے سے چھوٹے پر یا کسی بھی حوالے سے وہ اگر اس کو برداشت کر لے تو یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت اسی طرح ترمزی اور ابو دعود میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ بیٹھنے سے نہیں جاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر لیٹ جائے یعنی غصہ ایک فطری عمل ہے جو کہ آپ کو کسی بھی صورت میں سامنا تو ہے لیکن اس کے تدابیر کے لیے اسے روکنے کے لیے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے آسان طریقے بتائیں مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ خوش خبریاں سناؤ دشواریاں پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے سننے ابو دعود میں جلسوم کتاب العدب میں حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان کی پیدا ہے چونکہ آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے بہت سارے قابرین کہتے ہیں کہ آپ موہ پر پانی وہ ڈال دیں تو تب بھی آپ کا غصہ تھنڈا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ شیطان عزل سے انسان کا تو دشمن ہے اور اس نے حق اور سچ کے راستے میں اس کے موڑ پر وہ کھڑا ہے اور یہ اسے اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح سے وضیعت کیا گیا لیکن اس راستے پر اس حق اور سچائی کے راستے پر کون لوگ اس کے شکنجے میں نہیں آئیں گے اس نے رکاوٹیں کر دی حسد کی جھوٹ کی فریب کی اور غصے کی بے شمار رکاوٹیں ہیں یہ راستہ اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس راہ پر سچائی اور حق کے راستے پر چلنا اس لیے بھی آسان نہیں کہ اس راہ پر بڑے کئی رانجے اپنے ہیروں سے بچھڑے وہ زفر اقبال نے کہا ہے نا کہ چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا بہت مشکل شیطان پیسے کی ویسی رہ جاتا ہے ہمارے یہاں چونکہ عدم برداشت زیادہ ہے ہم بات چیت تو کرتے نہیں ہیں تحمل بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ذرا ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے مثلا کرزہ ہے اتر نہیں رہا ہے پریشانی میں جو آپ سے ملے آپ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بچے کی فیس ہے پوری نہیں ہوتی آپ گھٹن کے شکار ہیں آپ کی قدم قدم پر آپ کی نوکری کا خطرہ ہے آپ پریشان ہیں اس کا ایک اور سماجی پہلو ہے اب آج کل تو خیر انگر منیجمنٹ پر یہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے ایک اور پہلو ہے سماجی جو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کے جبلت میں غم اور خوشی کے جذبات کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی تو آپ نے مٹی کو لے کر اسے اننچاس مرتبہ غم کے پانی سے دویا گیا اور ایک فیصد خوشی کے پانی سے دویا گیا معلوم یہ ہوا کہ یہ دکھ تکلیف اور غم غیز غزب یہ سب کچھ انسانی فطرت میں ہے کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نتی کر رو بیا کر رو بیا کے فرشتے اس کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں آپ نے اردو عدب میں ایک نام سنا ہوگا قررت الین ایدر کا اس کا ایک مشہور ناول ہے آگ کا دریا جہاں جہاں اردو پڑی اور سمجھی جاتی ہے سب اردو کے اس نابل سے واقف ہیں اس میں وہ ایک کردار اپنے نیلم کے ذریعے سے کردار ہے اور وہ اپنے ایک نوکرانی کو سب مقالمہ کرتی ہے اور پورا پس منظر لکنو کا ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہمارے شہر سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے سوائے اس دعا کہ خدا تمہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے لیکن تم کیا جانو کہ غم حسین کیا ہے تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ غم کسے کہتے ہیں وقت چونکہ میرا بہت کم ہے میں آپ کو صرف دو لفظوں میں کہ غم کی حقیقت بتاؤں کہ غم ہے کیا جو دکھ درد بن گئے ہیں کہ جس کی کڑیوں میں قربتوں کے رفاقتوں کے لطافتوں کے نزاکتوں کے تمام رشتے تمام لمحے جو پہلے بکرے ہوئے تھے اب وہ سمٹ گئے ہیں ہمارے ان اس جبلی جو جذبہ ہے اس کو ہم اسی طرح رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو اس طرح کنٹرول کر سکیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو راستے دکھائے ہیں اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے